مسٹر انفارمیٹیف کے موجز دوستو اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہم مسلمانوں کے لئے قیامت تک کے تمام اطاعت پیان فرما دی تھی اور ہمیں اگاہ کر دیا تھا کہ قیامت تک کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور قیامت کیسے آئے گی آج جن باتوں کی تصدیق سائنس کر رہی ہے وہ آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان رسالت سے بیان کر چکے ہیں بہت سارے ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ سب کچھ موجود تھا تو لوگوں کو پہلے معلوم کیوں نہیں ہوا اصل میں بات غور کرنے کی ہے جس نے قرآن پر غور کیا اللہ سے محبت کی اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اس پر تمام راز کھول دیے گئے ہیں ورنہ یہ نشانی تو پورے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں اور کوئی بھی انپڑ انہیں پڑ سکتا ہے لیکن ہر کوئی ان کی تہہ تک نہیں پہنسکتا اسی طرح کی ایک نشانی جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں ارشاد فرمائی تھی قیامت کی نشانی جسے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے عرب کے سہراؤں میں بیان کیا اسے آج کی سائنس درست قرار دے رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے رولما ہوگا آج ہی اس ویڈیو میں آپ کو حدیث مبارکہ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نشانی کے بارے میں بھی بتائیں گے جسے سائنس نے اب تک دریافت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن کریم میں اس نشانی کے بارے میں کیا ارشادات موجود ہیں ان تمام نشانیوں کے بارے میں مکمل طور پر سمجھنے اور جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو پیارے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت نزدیک آئے گی اور لوگوں پہ قیامت نازل کر دی جائے گی تو میدان حشر میں سورج لوگوں سے محض ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ایک دوسری روایت میں بھی اس فاصلے کو چار ہزار ہاتھوں کے فاصلے کے برابر قرار دیا گیا ہے پہلے روایت سیدنا مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جبکہ دوسری روایت صحیح مسلم میں موجود ہے دیکھنے اور سننے میں یہ بات بلکل بھی منتقی نہیں لگتی کہ سورج زمین کے اس قدر نزدیک کیسے آئے گا اور پھر بھی لوگ اسے کیسے محفوظ رہیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو قرآن کریم کی ایک اور نشانی کے بارے میں بتا دیں دخت و زمین سے سورج کا فاصلہ تقریباً پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے اور زمین تک سورج کی روشنی آٹھ منٹ بیس سیکنڈ میں پہنچتی ہے یہ تمام باتیں ہمیں سائنسی مشاہدات سے معلوم ہوئی ہیں اور تمام چیزیں جاننے کے بعد آج کا جدید انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر قرآن میں سورج کے متعلق جو باتیں موجود ہیں وہ کس طرح سے سچ ہیں سائنسی مشاہدات اور تجربات کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ سورج کے مرکز کا درجہ حرارت پندرہ میلین ڈگری سنٹی گریٹ ہے جبکہ سورج کے سطح کا درجہ حرارت ستاون سو ٹھتر ڈگری سنٹی گریٹ ہے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے اور قرآن کریم میں کائنات کی تمام نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں تو مولحدین اس دعویٰ پر بے چین ہو جاتے ہیں اور زور و سور سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ فلان چیز کے بارے میں نشانی موجود ہے کوئی اجواب نہیں مل رہا تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک قرآن کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے قرآن کی نشانیاں ہر ایرے غیرے پر نہیں کھلتی بلکہ صرف انہی لوگوں پر کھلتی ہیں جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادنیت پہ سچا اور پکا ایمان رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس عقل و حکمت سے نواز دیتا کہ جن کے ذریعے یہ منتخب کردہ پسندیدہ لوگ قرآن کریم کی نشانیوں کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں اور ان نشانیوں کے ذریعے کائنات کے بارے میں جان لیتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورج کے لئے شمس کا لطف اسمال کیا یہ شمس جسے ہم اردو میں سورج فارسی میں افتاب انگلیش میں سن اور ہندی میں سوریہ کہتے ہیں یہ دنیا کی کئی تحذیبوں میں پوجہ جاتا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے فصلیں اکتی ہیں اور موسم بدلتے ہیں اس لئے دنیا کی اکثر تحذیبیں سورج کو بطور دیفتہ پوچھتی ہیں اور موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہندو آج تک سورج کی پوجہ کرتے ہیں ہندو سورج کو اپنا بگوان اور اتار مانتے ہیں اور اسے دیفتہ کا درجہ دیتے ہوئے ہر روز اس کی پوجہ کی جاتی ہے اس سورج کی حقیقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں شمس کالاس پہلی بار سورہ بکرا کی آیت نمبر 258 میں بیان کیا اور آخری بار تیسے پارے کی سورہ شمس میں بیان کیا جب اللہ تعالی سورہ شمس کی پہلی آیت میں سورج کی اور اس کے چمکنے کی قسم کھاتا ہے ناظرین یہاں سے سورت حال بے حد دلچسپ اور خوبصورت ہو جاتی ہے اگر ہم سورہ بکرا کی آیت نمبر 258 سے لے کر تیسے پارے کی سورہ شمس کی پہلے آیت تک غور کریں تو ان دو آیتوں کے درمیان پوری 5778 آیات کا فاصلہ ہے اب آپ کو کچھ یاد آیا یا نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہی 578 کا عدد ہے جو سورج کی سطح کا درجہ حرارت ہے یعنی 5778 ڈگری سنٹی گریڈ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض ایک اتفاق ہے لیکن کیا یہ بھی اتفاق ہے یہ لفظ جس سورت میں آخری بار استعمال ہوا ہے اس سورت میں ٹوٹل آیات کی تعداد 15 ہیں یعنی اس سورت کا اندرونی سا 15 آیات پر مشتمل ہے ہم نے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ سورج کا اندرونی کمپریچر 15 ڈگری سنٹی گریڈ ہے یعنی ایک کروٹ چاس لاکھ سنٹی گریڈ سورہ شمس کی آیات کی تعداد سورج کے اندرونی درجہ حرارت کی جانب اشارہ کر رہی ہے اس قدر گرم سورج اور اس کے بارے میں پیش گوائی سوائے اس سورج کو پیدا کرنے والے کے اور کون کر سکتا ہے سائنسی مشاہدات اور تجربات تو آج سے تقریباً ڈائی تین صدیوں ہی قبل شروع ہوئے ہیں پرانے پاک 30 صدی عیسوی میں نازل کیا گیا ہے تو اس وقت بلا کون تھا جو پوری دنیا میں سائنسدان ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہو یا جس کا اتنا مشاہدہ ہو کہ جو سورج کی صدا اور اس کے مرکز کا درجہ حرارت معلوم کر سکے یہ محض اللہ کا کام ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ سورج کو پیدا فرمایا ہے اور وہیں سورج کے ہر حال اور تفصیل کے بارے میں جانتا ہے دوستو اب ہم دوبارہ اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے زمین کے نزدیک آنے کا بتایا ہے اس حدیث کے ساتھ ساتھ دوسری احادیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جب سورج زمین کے اس قدر نزدیک آ چکا ہوگا تو ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں دوبا ہوا ہوگا کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا کسی کے گھٹنوں تک ہوگا جبکہ جن کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا پسینہ ان کے موہوں میں لگام بن جائے گا یہ ان کے موہوں تک پہنچ جائے گا البتہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورج زمین کے اس قدر نزدیک کیسے آئے گا ناظرین اب سائنسی مشاہدات اور تجربات کے وجہ سے جانتے ہیں کہ سورج اور سورج جیسے تمام ستارے دراصل ہائیڈروجن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہی ہائیڈروجن سورج اور تمام ستاروں کے مرکز میں جلتی ہے اور اس کے ایٹمز مل کر ہائیلیم بناتے ہیں یعنی ہائیڈروجن سورج کا ایندن ہے جسے جلا کر سورج فیول کے عمل کے ذریعے حرارت پیدا کرتا ہے جب یہ ایندن یعنی ہائیڈروجن ختم ہو جاتی ہے تو سورج جیسے کٹیگری کے ستارے پولنے لگتے ہیں جب ان کے اندر جلنے کے لائک کچھ نہیں بچتا تو ان کے اندر موجود انرجی ان کی گریوٹی پر قابو پا لیتی ہے اور انہیں باہر کی طرف پھیلانے لگتی ہے اس دوران ستاروں کی تہوں میں بچی کچھ ہائیڈروجن استعمال ہو رہی ہوتی ہے سورج کے بارے میں بھی سائنسدانوں کا یہی اندازہ ہے کہ یہ بھی اپنی کیٹیگری کے باقی ستاروں کی طرح ہائیڈروجن کے ختم ہونے پہ پولنا شروع کرے گا اور بڑھتے بڑھتے اس کا سائز اس قدر بڑا ہو جائے گا کہ یہ زمین کے مدار تک آ پہنچے گا اتنے بڑے ستارے کو جو آخری دمو پر ہو مرنے والا ہو اور وہ اپنا ایدن ختم ہونے پہ یوں پھولے گا اسے سپر ریڈ جوائنٹ کہا جاتا ہے سپر ریڈ جوائنٹ ستارے اپنے سائز میں بے حد بڑے لیکن حرارت میں کافی کم ہوتے ہیں البتہ ان کی حرارت اور گرمی پھر بھی کئی ہزار ڈگری سنٹی گریٹ تک ہوتی ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اتارت اور زہرہ کو نگلتے ہوئے سورج زمین تک آ پہنچے گا تو اس وقت زمین کا کیا حال ہوگا اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت کی جو منظر کشی کی گئی ہے وہ کس طرح سے درست ثابت ہوگی دوست اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ